اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چلھا شریک لہو فی الذات والسفات واشدو ان سیدنا و مولانا محمدن عبدو ورسولو سید الموجودات صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ افزل السلوات واسکت تحیات اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب یا ایوہا الذین آمنوا قلوب طیبات ما رزقناکنا واشکروا للہ ان كنتم ایاه تعبدون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم طلب الحلال فریضة بعد الفریضة وعن راف بن خدیجن رضی اللہ تعالی عنہ سوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ کسل اتیبو قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عمل الرجول بیدیہ وقل نبیع مگرور اوکم آقان النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے مطلب کرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تا فرمایا اور اتری کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دریئے بدری وحی اپنے بندوں پر اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دین کے سارے احکامات کو تفسیر کے ساتھ کھولا تاکہ میری امت کہیں تقلیب کے ادر مبتلا نہ ہو جائے جو انسابی حال ہو جس حال میں بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بتا دیا اور دین تو بہت آسان ہے الدین و یسن بشرتے کے آدمی صحیح علم کے ساتھ اور علم کی روشنی میں اپنے زندگی گزارے سنسرک دین کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دین کا تعلق ایمانیات کے ساتھ عبادات بھی ہیں معاشرت بھی ہیں معاملات بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں یہ سارا مکمل مل کر ایک دین ہوتا ہے آدمی جس شعبے کو مکمل کرے گا دوسرا شعبے میں کبھی دیکھے گی اس سے آدمی اپنی زندگی میں سارے کے سارے اسلام کے عرقان پر عمل کرنے کی کوشش کریں میں نے آپ کے ساتھ میں جو کلام پاک کی آئیت علاوات فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمانواروں کو حلال روزی کھانے کی ترغیب دی ہے کہ ایمانواروں ہم نے تم کو جو رزق تھا فرما اس میں سے حلال کھاؤ اس نے کہ رزق جانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تو قارون کا نعرہ تھا اللہ نے قارون کو بہت مال دیا تھا قارون اتنا سرہ اتنا بڑا مالدر تھا کہ اس کے خزانے کی چابیہ ایک بہت بڑی جماعت لے کر صرف چابیوں کو لے کر چلتی تھی اِنَّ قَارُونَ كَارَ مِنُ قَوْبِ مُوسَى فَوَغَ عَلَيْهِمْ وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْغُ بِالْحُسْبَةِ وَدِالْقُوَّةِ ایک بہت بڑی جماعت کو اس کی چابیہ بوجل کر دی تھی مال اللہ نے دیا تھا لیکن جب اس کو فرمایا اس کی قوم نے کہا تو اتنا مت مال پر اس نے کہا اللہ تبارک وطلہ اتناڑے والوں کو پسند نہیں کر دے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اور جو اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں تیرا بھی حصہ ہے وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَ وَلَا تَنْسَ نَصِبَكَ مِنَتْ دُنْيَا اس میں تیرا بھی حصہ ہے مال بچوں کا بھی حصہ ہے تو کھا پی مجا کر لیکن اللہ تبارک وطلہ کی حکم کو بد پل اس نے کہ مال اللہ تبارک وطلہ نے دیا ہے تو کہا نا ہے مال اللہ نے نہیں دیا بلکہ مال تمہیں اپنی طاقت سے کبایا ہو کہ میرے اندر طاقت ہے مجل صلاحیت ہے استعداد ہے قابلیت ہے ڈگری ہے ہمیں ڈگری کی بنیا پر مال کو کما رہا ہو اس میں اللہ تبارک وطلہ کی ذات کا کوئی دخل نہیں تو قارون کا نعرہ یہ تھا کہ مال اللہ نے نہیں دیا بلکہ مال اپنی طاقت کے بلبوتے پر کمایا ہو تو اللہ نے قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دیا قارون کو نہیں دسایا بلکہ قارون کے مال کے ساتھ قارون کو زمین میں اللہ نے دسا گا امت کو بتایا کہ مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور مال کے ساتھ قارون کو ڈیبونے والی ذات بھی اللہ کی ہے کہ ہم نے قارون کو بھی زمین میں دسایا اور قارون کے ساتھ قارون کے مال کو بھی زمین کے ذر دسایا پھر میرے اللہ نے کہا فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَتِ يَن سُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ ہے کوئی جو انسان جو قارم کو بچا سکے اور قارم کے مال کو بچا سکے کوئی بھی قارم کی مدد کرنے والا نہیں تھا تو مال تو اللہ تبارک بطالہ کے طرف سے نعمت ہے تو میرے اللہ نے اپنے بندوں کو کہا ہے ایمان والوں ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی ہے چاہے تجارت کے ذریعے چاہے معیشت کے ذریعے ان میں سے آدمی پاکیزہ روزی کھاوے اور پاکیزہ روزی کھانے کے بعد اللہ تبارک بطالہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے پاکیزہ روزی کھانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا اس لئے کہ روزی کا اثر ہے بے زہر کا اثر ہے زہر آدمی اگر بھول سے کھاوے تو بھی انسان کو خلا کرے گا جان بجھ کر کھاوے تو بھی انسان کو خلا کرے گا آدمی روزی چاہے حلال کی کھاوے حرام پیکھا ہے اس کا اثر ہوتا ہے کہ اگر روزی حلال کی کھاوے گا تو اس کی زندگی عمل پر پڑے گی اس کی زندگی میں اثرات آئیں گے داروں دیو بہت بڑے بزرگ تھے شایعہ کو بلکہ دہا تھی دہا تھی بدوی تھی دہا تھی اور گھٹڑی کا ان کا کاروبار تک گھٹڑی کھریتے تھے یہ گھٹڑی اور گھٹڑی اٹھاتے تھے ان کو چار آنے ملتے تھے چار آنے اس زمانے کے چار آنے ایک آنہ اپنے گھر پر دیتے تھے اور ایک آنہ جو ہوتا تھا وہ گریبوں میں صدقہ کرتے تھے اور دو آنے جمع کرتے تھے اور ایک سال کے بعد علماء دیوبن کی دعوت کرتے تھے کھانے کی دعوت گریب آدمی علماء دیوبن نے مولا قاسم صاحب ناروتو رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں ہمیں پورے کے پورے سال شاہ صاحب کی دعوت کا انتظار ہوتا تھا شاہ صاحب کی دعوت کا اور کھانے میں کیا ہوتا تھا روٹی بھی نہیں ہوتی تھی بس ستو ہوتا تھا تھوڑے سے گیہو کی روٹی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی دو دل لکمے کھانے کو ملتے تھے یوں فرماتے تھے اس لکمے میں اتنا حلال ہوتا تھا اتنا حلال ہوتا تھا کہ ایک لکمہ موں میں جانے کے بعد چالیس چالیس سال تک اور چالیس چالیس دنوں تک بہت سے دنوں تک ہمارے دل میں نورانت پیدا ہوتی تھی اور عمل کرنے کا اجیب ہوتا تھا کہ میں عمل کروں میں عمل کروں یہ لکمے کا اثر ہے عمل کرنے کا شوق اور ہماری زندگی بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے بزرگانے دینے ہمارے سروں کے تاج گئے کہ ہمارے قلب کی کیفت لکمہ کھانے کے بعد بدل جاتی تھی ہمارے قلب کی کیفت ایک عجیب فرق لگتا تھا مہارا فرما میں ایک وقیل صاحب کیا کھانے گیا اور ایک مستبع لکمہ میرے پیٹ میں چلا گیا مستبع شک بارا لکمہ فرما جیسے میں نے لکمہ موں میں ڈالا زبان پر آیا میں نے یوں کر کے تھکا کہ وقیل صاحب تمہاری کمائی مستبع ہے لیکن لکمہ جب تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا تھا چالیس دین تک میرے دل میں گناہوں کا دعیہ پیدا ہوا یہاں تک کہ مجھے زینہ کی خواہشات پیدا ہونے لگی پڑے اللہ مالے فرماد کہ غلط لکمے کا اثر ہے فاللہ نے قرآن کریم میں امان والوں کو حلال روزے کھانے کی ترقیب دی ہے اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے میں حلال روزے کھانے کا موقع دیا ہے امام شاکر رحمت اللہ علیہ کے گھر پر امام مالک مہمان بنے امام مالک ہمارے امام ہے بڑے امام ہیں امام مالک کے گھر پر جب مہمان بنے تو امام شاکر رحمت اللہ علیہ جب مہمان بنے اور اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کم کھانا اللہ والے کم کھاتے ہیں کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں میں سب سے بڑی سنت ہے کم کھانا سب سے بترین انسانوں ہیں جو پیڑ بر کر کھانا کھاتا ہے جب پیڑ بر کر آدمی کھانا کھاتا اس کے آزا کمزور ہو جاتے ہیں بدل میں چستی پیدا نہیں ہوتی نبادہ پر کمزور پڑ جاتا ہے تو ان کی لڑکیوں نے رات کو کھانا رکھا اور کھانا کھانے کے بعد لوٹا رکھا تاکہ فجر سے اس پانی سے وضو کرے امام شاکر رحمت اللہ علیہ جب مہمان بنے پورا کا پورا کھانا کھا گئے وہ سارا کھانا تھا پورا کا پورا کھانا ایک لکمہ بھی تھال میں نہیں رکھا علاقہ اللہ والوں کی عادر ہوتی کھانا کم کھاتے ہیں جب رات کا وقت ہوا صبح میں اٹھے تو وہی پانی میں لوٹا موجود تھا لوٹے میں پانی موجود تھا اور فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے صحیح بیٹھو فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے تو ان کی لڑکیوں نے امام مالک کو کہا امام صاحب آپ تو فرماتے تھے کہ ہمارے گھر پر بہت بڑے مزرگ آنے والے ہیں بہت بڑے اللہ والے آنے والے ہیں لیکن ہم نے دو باتیں خلاف عادت دیکھی ایک تو پورا کا پورا کھانا کھا گئے حالانکہ حلاللہ کے عادت ہوتی ہے کم کھانا نمبر دو جب وہ رات کو سوئے بھی ہو گئے کھانا کھانے کے بعد تو ہمارے گھر میں تو بہت تو وضو پانی تو تھا نہیں اور اس زمانے مسجدوں کے اندر وضو کے لئے پانی نہیں ہوتا تھا لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے تو انہوں نے بغیر وضو کے فضل کی نماز کیسے پڑھی امام مالک کو لانے لئے امام صاحب آئے تو کہا امام صاحب بے تقلفہ نہ دے میری بچیوں کو آپ کی اس بات پر اعتراض ہے امام صاحب نے فرمایا کیا کرو حالانکہ میں بہت کم لوگ میں کھانا کھاتا ہوں جب میں آپ کے دسترخواں پر کھانا کھانے بیٹھا تو کھانے میں حلال کمائی کے انوارات مجھے لگ رہے تھے میرے دل نے چاہا کہ میں پورا کا پورا کھانا دل چاہے نہ چاہے میں اپنے پیر پر پورا کا پورا کھانا کھالو تاکہ میرے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مرانت محصول ہو جب میں نے کھانا کھایا تو ایک جملے پر یا ابا عمیر ما فعلت نوغیر ایک صحابی عمیر ایک چھوٹا سا بچہ ان کا مر گیا تھا وہ پرندے کا تو رونے لگے تھے تو پر نبی نے کہا یا ابا عمیر ما فعلت نوغیر یا عمیر تمہیں اس بچے کے ساتھ تمہارا کیا ہوا تم روتے ہو اس حجیث کے ٹکڑے پر میں نے چالیس ہزار مسائل مستمبت رات کو کی چالیس نہیں چالیس ہزار حلال کمائی کے وہ انوارات مجھے محسوس ہوئے اس حجیث کے ٹکڑے کو میں سوچتا رہا اور مسائل کو نکالتا رہا سوچتا رہا مسائل کو نکالتا رہا میں پوری رات جاگہ تھا اسی مجھے میں فجر کی رماز کر دی حلال کمائی کے میرے بایو بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں اور اسے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال کمائی کے طلب کرنا حلال کمائی کو تلاش کرنا اہم فرائض کے بعد ایک نمبر دو کا فرض ہے اہم فرائض کون سے ہیں وہ اشارہ ارکان اسلام کی طرف ایمان ہے نماز ہے زکاة ہے حج ہے اور روزہ ہے یہ تو اولین تلین فرائض ہے ان کے بعد نمبر دو کا فرض اور اس کے حلال کی طلب ہے اس کے حلال تلاش کرنا یہ فرض ہے کہ آدمی حلال روزی کو تلاش کریں اور حلال روزی کو تلاش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے یہ جنلے سے اسلام نے رخبانیت کی جڑ کو ختم کر دیا کہ اسلام میں رخبانیت نہیں ہے حیسائی اندر کیا ہوتا ہے حیسائیت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کے قرب کو پیدا کرنے کے لیے وہ نہ نکا کرتے ہیں نہ وہ شادی کرتے ہیں نہ وہ مکانوں میں رہتے ہیں بلکہ جنگلوں میں جا کر جنگلوں کی گاروں میں اللہ تعالیٰ کی عبارت کرتے ہیں کہ تب جا کر ہمیں اللہ ملتا ہے اسلام نے رخبانیت کی جڑ کو ختم کر دیا کہ نہیں ہمیں تو بی بی کے ساتھ بھی رہنا ہے بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے بڑے بڑے کاروبار بھی کرنے ہیں تجارت بھی کرنی ہیں ملازمت بھی کرنی ہیں اور زراعت بھی کھیتی باری بھی کرنی ہیں ان تمام کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربہ کو حاصل کرنا ہے اسلام سوال کرنے کی اجارت نہیں ایک صحابی نے مجھے اللہ کے نبی سب سے اچھی کمائی کونسی ہیں سب سے کمائی اچھی کونسی ہیں تو میرے نبی نے فرمایا عمل الرجولی بیدی آدمی کا اپنے ہاں سے محنت کرنا اپنے ہاں سے مزدوری کرنا یہ سب سے بہتر کمائی ہے پھر نے فرما جو پاکیزہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہماری تجارت ہو ہماری ملازمت ہو ہماری سیراعت ہو وہ بہترین کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسدیق ہے کہ اسلام میں سوال کرنے کی اجارت نہیں اسے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو انسان اس کے پاس پیسے موجود ہیں اس کے در میں الحمدللہ اچھا کھانا موجود ہے تب بھی پیسوں کو جمع کرنے کے لیے بغیر مجبوری کے لوگوں پہ سامنے سوال کرتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتا بلکہ اپنے پیٹ پہ جہنم کے انگارے پر رہا ہے کہ اسلام میں سوال کرنے کی جات نہیں ایک صاحبی خضر کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے تو آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا آپ نے کہا تمہارے گھر پر کچھ ہیں ہاں کہ میرے پاس ایک صرف کمبل ہے اس میں سے کچھ پوٹ دیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پی لیتے ہیں آپ نے کہا کمبل بھی لیا اور پیالہ بھی لیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو کمائی پر لگایا امت کے نوجوانوں کو تجارت پر لگایا اور یا فرمایا کہ اس آدمی کو بلکل ناپسند کرتا ہو جو دین کا کام بھی لگرے دنیا کا کام بھی لگرے انی لَأَقْنَهُ الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي أَمْرِ دُنِيَا هُو وَلَا فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ میں وہ س آدمی کو ناپسند کرتا ہو جو بالکل نورہ بازاروں میں گمتا ہو نہ دین کے پیچھے بینت کرتا ہو دنیا کا باتا ہو وہ لے کر آئے پیالہ بھی لے کر آئے کمبل بھی لے کر آئے تو آپ نے فرمایا آپ نے سماؤں صحابہ اکرام کے مجمع میں برطورِ نِلَام نے فرمایا مَئِسْتَرِحَادَئِنِ ان دو چیزوں کو کون کھری دے گا ایک صاحب ہے کہ یا رسول اللہ میں ایک درہم میں دو چیزوں کو کھری دوں گا آپ نے کہا نہیں پتاؤ دو درہم میں کون کھری دے گا اللہ کا نبی بھی تجارت کچھے دے بطورِ نِلَام کے ایک صاحب بن عبادہ کھڑے یا رسول اللہ میں اس کو دو درہم میں کھری دوں گا آپ نے کہا دو درہم لاؤ اور آپ نے کلھاری آپ نے وہ پیالہ اور آپ نے وہ کمبل صاحب بن عبادہ کو دے دیا اور دو درہم لے لیے اور یوں کہا دو درہم تم لے جاؤ انصاری صاحبی کو کہا ایک سے کچھ کھری دو کھانا پینا اور اپنے بالبچوں کو دے دو اور ایک سے تم کلہاری خرید کر لے آؤ میرے پاس وہ صاحب کو کلہاری دے کے حضر کی خدمت میں آئے آپ نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاری کا دستہ بنایا پھر آپ نے کہا لو کلہاری لو اور جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کر لکڑیوں کو کاتو اور لکڑیوں کو بیچو میں پندرہ دین تک آپ کے چہرے کو بھی نہ دیو نہیں میرے پاس بالکل مدد آپ نے صحابہ کرام کو تجارت پر مزدور کرنے پر اٹھایا پندرہ دین میں وہ دسترہم کمان چکے تھے پھر آپ کے سامنے فرمایا اللہ کے نبی کہ میں دسترہم کمان چکا ہوں اور میں دسترہم میں اپنے گھر کے کاروبار بھی شروع کر دیئے ہیں بالبچوں کا کھانا پینا بھی شروع کر دیا اور میرے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اور آپ نے مزدور صحابہ کے آپ نے مزدور صحابی کے فضائل سنائے اس میں کہہ رہا تھا کہ کمائی میں پائے حلال کو دیکھو اور اسلام نے فرمایا کہ حلال رزق کا تلاش کرنا ایک تو فرض ہے کہ آدمی انگر حرام تو حرام میں بلکل نہ گوشے اس لئے آدمی علماء سے مسائل طلب کرے کہ حلال کیا ہے بعض تو حرام بلکل ظاہر ہے یہ سود کا کھانا حرام ہے رشوت کا کھانا حرام ہے آئے بس سمجھیں یہ کام کروانا ہوتا ہے تو پہلے حدیعہ دیتا ہے یہ بھی سود ہے وہ انسان کبھی بھی حدیعہ نہیں دیتا تم کو کبھی حدیعہ نہیں دیا لیکن کوئی کام آ گیا سلام کرنا چالو کر دیا چلو توقل پر چائی پی لیتے ہیں چلو یہاں بڑھو چائی پی لیتے ہیں چلو کناہ کھا لیتے ہیں چلو یہاں بہتری پر وہاں بہتری پر ارے بھائی تم مجھے پہلے کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا آگے بہت بڑا کام نکالنے کا ہے تو کام نکالنے کے پر اگر اس نے تم کو حدیعہ دیا تو حدیعہ رہے بلکہ وہ تو سودھ ہے یہ فرمایت اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو آدمی کو کمائی معلوم ہے کہ میری یہ کمائی حلال ہے لیکن بارے و باس تو وہ کمائی ہیں میرے نبی نے فرمایا میں نے جب جہنم کا سفر کے میاراج کے موقع پر دیکھا ان پیٹوں کے اندر ساپ چل لگے ہیں اور بچو چل لگے ہیں میرے کہا جبرین یہ کون لوگ ہے تو جبرین کہ یا رسول اللہ یہ سودھ کو کھانے والے ہیں یہ سودھ کا کھانا تو ظاہر ہے یہ تو حرام ہے لیکن بعض وہ آمدنیاں جس کو ہم حلال سمجھتے حالانکہ وہ حرام ہوتی ہے اسے بینک کی نوکری کرنا کہ بینک کی نوکری کرنا شریعت نے حرام کہا ہے کیوں اسے کہ بینک میں سودھ کا کاروبار ہوتا ہے اور آدمی سودھ کے کاروبار میں تعاون کرتا ہے سودھ کے کاروبار میں مدد کرتا ہے صرف فقہان علماء نے مستع لکھا ہے کہ بینک میں نوکری کرنے والے کو اور ملازمت کرنے والے کو اپنے حلال آمدنی کی فکر کرنا چاہے اور اپنے حلال آمدنی کا ذریعہ ہو جائے فورم بینک کی نوکری کو چھوڑ دیں اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کس طریقے پر تلاش کرے حلال آمدنی کا دوسرا ذریعہ جس طرح بے روزگار آدمی اس کے پاس روزی کا کوئی سبب نہ ہو کہ بے روزگار آدمی دردر کی ٹھک رکھا کر اپنے روزی کے اسباب پر تلاش کرتا ہے بینک کا ملازم اس طریقے پر روزی کا نیا اسباب تلاش کریں و جیسے اپنا روزی کا نیا سبب مل جاوے بینک کی نوکری چھوڑ دیں یہ حرام علماء نے لکھا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ایک آدمی ایک گھر میں بجلی بنے بجلی لائٹ اور میٹر بن کر لیا اگر میں ماشاءاللہ فرید میں کھانا بھی کھا لے گئے فرید میں پانی بھی ہیں فرید میں جوس بھی ہیں یہ جوس بھی حرام ہے تیرا پانی بھی حرام ہے اور تیرا فروٹ بھی حرام ہے تیرا کھانا بھی حرام ہے تُو نے میٹر کو بن کر لیا بجلی کو اب بجلی استعمال کر رہا ہے گر میں ائر کنڈیشن بھی ہیں علماء نے فقہا رہا ہے یہ جو تُو نے جو پیسے بچائیں بجلی کے بن کر کے یہ پیسے حرام کے ہو گئے اور حرام کے پیسے حلال میں مل گئے ایک آدمی کو ٹیلی فون کے لوگوں سے تعلق ہے ٹیلی فون کے محکمے سے دوستی ہو گئی اب وہاں پیسے دیتا نہیں اب کالے کر رہا ہے ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے اندرون کے اندر بھی بیرون کے اندر بھی فورنگ کنٹری کے اندر بھی پیسے کہاں ہو رہے گئے کیونکہ دوستی ہو چکے محکمے والے سے اب اس سے جتنے پیسے بچائے گئے یہ سرکاری گناہ کیا گئے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا زینہ کرنے کا گناہ ہے اور یہ سارے کے سارے پیسے حرام کے ہیں حرام کے ہیں ایک آدمی ٹیلی کا سفر کر رہا ہے وہ دوستی ہو گئی ٹیٹی سے اور اس نے نون ایسی کا ٹکٹ لیا گیا اور ایسی میں چلا گئے بیٹھنے کے لیے اور اس نے تھرڈ ایسی کا ٹکٹ لیا ہے اور فرشٹ ایسی میں چلا گیا حالانکہ تُنہیں فرشٹ ایسی کا ٹکٹ نہیں لیا تُنہیں تھرڈ ایسی کا ٹکٹ لیا ہے تو تُنہیں جو پیسے بچائیں بچائیں پیسے اور بیٹھا تو انچی ڈگری پر تو علماء نے مچنا لکھا گئے یہ پیسے بچنے والے پیسے حرام کے ہیں ایک آدمی سرکاری ملازم ہے کئی بھی نوکری کرتا ہو چاہے سرکاری اور پرائیویٹ ملازم ہو اس کے آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی ہیں اور بارہ گھنٹے کی ڈوٹی ہیں یا گیارہ گھنٹے کی ڈوٹی کو علماء نے لکھا گئے اس کو گیارہ گھنٹے کی ڈوٹی کے تنکھا ملتی ہیں آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی کے تنکھا ملتی ہیں اور دس گھنٹے کی ڈوٹی کے تنکھا ملتی ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی والا سات گھنٹہ تو سرکاری کام کرتا ہے یا سات گھنٹہ تو نوکری کرتا ہے ایک گھنٹہ اپنا کام 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 اپنی ٹیری فون کی باتوں میں اور اپنے گھر کی ضرورت میں لگاتا ہے اور تنکھا پوری رہتا ہے علماء نے لکھا ہے آٹھوہ حصہ جو اس نے لیا وہ حرام کا ہوگئے اس کو ہم نہیں جانتے ہم نے صرف سود کو حرام جارا ہم نے رشوت کے پیسے کو حرام جارا ہم نے اس کو حرام نہیں جارا حالانکہ یہ بھی حرام ہے اور علماء نے لکھا یہاں تک علماء کا مطولہ ہے جب حرام پیسوں کی آمیزش حلال پیسوں سے ہو جاتی ہیں تو حلال پیسے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور گھروں کی برتن اکھڑ جاتے ہیں پکے مقاموں میں رونے کی آوازیں آتی ہیں سنگ مرمر کے مقام کاٹے دار سہرہ بن جاتے ہیں اور گھروں میں بچوں کی عزت نلام ہو جاتی ہے کہ لکھا حرام کا ہوگئے اسے آدمی کمانے کے اندر بھی احتیاط کرے اور خرشت کے اندر بھی احتیاط کرے کہ علماء نے کیا مسائل بتائے شریعت کتنی بڑی چیز ہیں یہ تو میں نے آپ کے ساتھ میں بہت کم باتیں کولی گئے بہت سے فقہانِ علماء نے کتابیں بھری اس کے بارے میں حلال اور حرام کی اور میرے نمی نے فرمایا حرام کی سب سے بڑی بشانی کونسی ہے کہ تمہارا دل کھڑ کے کہ حلال کے حرام تمہارے دل میں اس بات کے بارے میں شک پیدا ہو جاوے آجا وہ چیز حلال کیا حرام کی ہے آپ اس حرام علماء سے وجود کریں سب سے بڑا مفتی تیرا دل ہے اس تفتی قلبت تو اپنے دل کو فتوہ پوچھ تیرا عدل اس چیز کا ادھر گوارہ کرتا کہ نہیں کرتا کہ میرا عدل اس بات کو قبول نہیں کرتا تو آجا علماء سے رجوع کریں میرے بھائیو حلال کمائی کا طلب کرنا فریضہ ہے اہم فرائض کے بعد آدمی روزی کمام ہے نبیوں نے بھی نبیوں نے بھی مجدوری کی ہیں اور نبیوں نے بھی محنت کی ہیں دعوت علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی تھے بادشاہ تھے اپنے ہاں سے زیرہ بناتے تھے زیرہ بناتے تھے اور زیرہ بنانے کے بعد بیشتے تھے نبیوں نے زیرہات کی بھی نبیوں نے ملازمت بھی کی نبیوں نے مجدوری کی بھی نبیوں نے کھیتی باری بھی کی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجرت پر مدیرہ مکت المکرمہ کی پہاڑیوں اور بکریوں چرائے کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں تو اجیاد کے پہاڑیوں پر میں تو گیر مجدیوں کی بکریوں کو عجرت کے طور پر چرائیا کرتا تھا لیکن میں نے کسی کے سامنے سوال نہیں کیا اور میرے بھائیوں آپ نے مستقل تجارت کی ہیں اور آپ نے تجارت کے لیے ملک شام کے مستقل دو سفر فرمائے سنیہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھی خدیجہ کا مال لے کر آپ ملک شام جایا کرتے تھے اور آپ نے مجدوری بھی کی ہیں اور مکہ بکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے جرب وہاں جا کر آپ نے کھیتی باڑی بھی کی ہے اسے علماء نے لیکا گئے اگر آدمی کھیتی باڑی کرے تو یہ نیت کرے کہ میں اس نے کھیتی باڑی کرتا میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے تجارت 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 کرتا ہوں کہ میں اس نے بیعقار کرتا ہوں تجارت کرتا ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے آدمی ملازمت کرے اس نیت سے کرے میں اس نے نوکری کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو تاجیر کی دنیا بھی دن بن جاوے گی ملازمت کی نوکری بھی دن بن جائے گی کھیتی باری کی کھیتی بھی دن بن جائے گی صرف نیت کے بدلنے کا فرق ہے دیکھیں میرے بھائیو یہ تو فریضہ ہے اہم فرائز کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ حلاب رسک کا طلب کرنا فرض ہے تو نمازیں آگے پیچھے کر دو روزہ آگے پیچھے کر دو ایک ساتھ ہی میرے کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابلیں کیوں نہیں کرتے کہ مولا رسک حلاب کو طلب کرنا بھی تو فرض ہے یہ بھی تو فرض ہے ارے وہ تو اہم فرائز کے بعد فرض ہے اہم فرائز تو نماز کے روزہ ہے زکاة حج ہے ہاں اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ کاروبار بہت سارے گہب دکان پر آگے اور ازار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ازان کے وقتے ہی گہب زیادہ بیجے گا بڑے گہب بڑے گہب اب تمہارا امتحان لے گا کہ تم کاروبار کو ترجی دیتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجی دیتے ہو قلبان ایک بات ہے کہ کتابوں میں عبداللہ مبارد رحمت اللہ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے گئے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے بہت بڑے صوفی بزرگ بھی تھے جب ان کا انتقال ہوا تو رات و خواب میں کس نے ان کی زیارت دی خوشہ کیسی گزرے عبداللہ کہ ٹھیک اللہ نے میری آنک کو اچھی مرما دی لیکن میرے سامنے ایک تھا لہار لہار کٹنے والا اللہ نے اس کا مقام مجھ سے اچھا دیا لہار 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 کٹنے والا خواب دیکھنے والا خواب کے دیکھنے کے بعد جب تحقیق کی سواج عبداللہ مبارد کے گھر کے آگے لہار کا مکان تھا اور لہار کا بھی کچھ دنوں پر انتقال ہوا تھا اس کی بیوی کو جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے شوہر کی کوئی خوبی ہو تو بتاؤ کہ میرا شوہر تو حدد تھا لہار تھا لہار پورا دن کرتا تھا گریب انسان تھا ہم تو گریب لوگ ہیں کہ ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کو بہت بڑا مقام ملا گئے یہاں تک کہ تمہارے پڑوسی حضر عبداللہ عبداللہ مبارد رحمت اللہ رہے جو بڑے محدث گزرے گئے ان سے بھی ان کو بڑا مقام ملا ہے فرا میرے شوہر کی زندگی میں صرف دو باتیں تھیں ایک بات تو مجھے معلوم ہے کہ ورادہ وقت ہوتا تھا میرا شوہر پورا دن مجھدوری کرتا تھا لوہا پھڑتا تھا اس کے کپڑے میں پسیدیں آ جاتے تھے اس کے بدن سے بذبو پھڑتی تھی کہ رات کا وقت آتا تھا ہمیں کرواروں کو کھلاتا تھا رات کی تنہائی میں حضر عبداللہ اڑتے تھے اور عبدالل مبارد رحمت اللہ رہی میرے گر کے آگے چھت پر کھڑے ہوتے تھے اور لکڑی کی طرح نماز کرنے متوجہ ہو جاتے اور گنٹو گنٹو قرآن پڑھا کرتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے یاد کرتا ہے کانچ اگر میں لوہا رہا ہوتا کانچ میرے پاس اس وقت ہوتا اگر میں نہ تھکتا تو میں بھی حضر مبارد کی طرح اگلی بھی نماز میں مجھول ہوتا یہ نیت کی روزہ احسان ندابت تھی دوسری بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ جب بھی میرا شوہر لوہا پڑھتا تھا اور کان میں ازان کی آواز پڑھتی اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے میرے اللہ نے بولایا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے تو میرا شوہر کبھی لوہا نہیں پڑھتا تھا بلکہ ہتھوڑے کو پیچھے ڈال دیتا تھا اب میں کام نہیں کر سکتا تو مجھے میرے اللہ نے بولایا ہے اس کے دل میں اللہ کے کام کی عظمت تھی اللہ کے عمرے کی عظمت تھی یہ دو عمل تھے وہ اللہ والے رونے لگے فرمایا بھائی یہ تو بہت بڑا کام تیرے شوہر نے کیا گئے کہ اللہ کے حکم کو نمبر اب بکل کیا گئے اور مزدوری کو نمبر دو پر کیا گئے یہ اللہ کو اتنا پسن آیا کہ ان کا مقاب اتنا انچہ ہو گیا کہ اب باللہ بھی مبارک بھی قبر میں رشک کر رہے تھے اسے میرے بھائیوں تجارت میں حلال کماؤ ورنہ گر ایک آدمی صرف کاروبار کو حلال کرتا ہے تحجد کی چاش کی پابندی لے کرتا رمضان کے روزوں کے نوافل کے روزوں کی پابندی لے کرتا حلال کماتا ہے علماء سے مسائل پشتا ہے روزی کو پھر حلال کی بناتا ہے وہ سیدہ جنت میں جائے ایک عدمی تحجد گزار بھی ہے ذکر و اذکار کا معمول اس کی زندگی میں ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے کاروبار بھی حلال و حرام کی فکر نہیں ہے علماء نے فرمایا اس کے ذکر و اذکار اس کی تحجد اس کی اشراف اس کی چانس لنبی لنبی نماز اس کو آخرت میں کام نہیں آئی اسے میرے بھائیوں کاروبار کے بارے میں آدمی جاکتا رہے جاکتا رہے کئی ایسا تو نہیں یہ میرے کاروبار میں پوچھ آ گیا اب یہ تو حمد آباد ہے بھائیوں نینے کاروبار انسورنس کے مسائل بینکی کے مسائل شیر وزار کے مسائل یہ نینے فلوٹ بن ڈھگے ہیں میں کس طریقے پر مکان کو خریدتا ہوں میں کتنی کشتوں میں پیسے دیتا ہوں ابھی مکان بلڈنگ بڑی نہیں اور بلڈنگ نے کہا آپ کو مکان خریدنا ہے ہم نے پیسے دے دیئے یہ پیسے لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ سارے مسائل کتابیں بھری ہوئی ہیں اور علماء کی جماعت ہمارے پاس موجود ہیں جو انبیاء کی وارث ہیں ہم ان سے رابطہ پیدا کریں اور اپنی کمائیوں کو حلال بنامیں انشاءاللہ اگر کمائی حلال ہو جاوے گی اللہ زندگی میں برکت دے گا اور میرے ربی نے فرمایا جن کی کمائی حلال ہو جاتی گئیں ان کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ مجھوارا تمام پوری امت مسلمہ کو ان تمام باتوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیقتہ فرماوے اور پوچھ پوچھ کر علماء سے ہمیں حلال لزی کھانے کی اللہ پاک توفیقتہ فرماوے وآخر دعویم قلاللہ رب العالمين قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اصلاح سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے